اچھے شیخ صاحب کئی موقع ایسے آئے ہیں جب عمران خان صاحب کو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی سولہ کر لیں پاکستان اور بھارے کے درمین جنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے تب بھی خان صاحب سے کہا گیا کہ اختلافات بھولا دیں جس پر عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا تھا پہلے وہ جواب ذرا دیکھ لیجی جی شیخ صاحب آپ کے طرف آوں گی اب آپ بھی خان صاحب کو سولہ کرنے پر زور دے رہے ہیں وہ بھارے سے جنگ ہونے والی تھی آپ کو یادوں کا تب بھی اس پر تیار نہیں تھے آپ کیسے تیار ہوں گے اور آپ یہ جانتے ہو کہ جانتے ہو بھی کہ سولہ کرنے کا سب کہہ رہے ہیں وجہ واقعی کیا کرونا ہے یا عمران خان صاحب کی حکومت کو بھی خطر ہے شیخ صاحب کوئی خطرہ نہیں ہے عمران خان کی حکومت کو یہ پیپلز پارٹی اور نون لی کچھ نہیں کر سکتی جو آپ نے انٹرویو عمران خان کو سنایا ہے مجھے اس کی اس کی سٹیٹمنٹ یہی ہے وہ بلکل اسی پہ قائم ہے جو آپ نے مجھے سنایا ہے اور یہ اس کی رائے ہے میں سمجھتا ہوں خدا نہ خاصتہ اگر یہ بیماری مولک ہوگی اگلے مہینے کے انڈ تک تو یہاں کافی چیزیں جو ہیں وہ ملک کی اکانومی کے لیے چیلنج بن جائیں گی سو کرونا پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے اس کے بعد جی بھرکے ہم مخالفت کریں ایک دوسرے کی کس نے روکا ہے کسی نے کسی کو نہیں روکا کرونا ٹھل جائے تو آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ جو جی چاہتا ہے ویسے کریں بڑی اچھی آپ نے بات کی بات میں نے بھی دو تی دن پہلے پروگرام میں کی تھی کہ جی کرونا کا جانے کا انتظار کر لیں پھر نکال لی جائے گا اپنے دل کے بڑا سب ایک دوسرے پر اچھا اپوزشن کے اگر میں بات کروں تو کرونا پہ بھی سیاست ہو رہی ہے شیخ صاحب سیاست تو عبادت ہے لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کے معاملے پہ بھی کسی کو عقل نہیں آ رہی لوگ یہاں پہ بھی اپنا اپنا منجن بیچ رہے ہیں اپنے اپنے مفاد کے لیے کیا کریں ہم یہ اس ملک کی بدنصیبی ہے صرف کیمرہ کیمرہ یہ کھیل رہے ہیں میڈیا میڈیا کھیل رہے ہیں جب کمرے کے اندر میٹنگ ہوتی ہے وہاں سب ٹھیک ہیں سب کا کنسنسز ہے جب فوج بیٹھی ہوتی ہے کمانڈ این کنٹرول بیٹھا ہوتا ہے جب این سی سی بیٹھی ہوتی ہے سب ایک ہیں کوئی بندہ دوسری بات نہیں کرتا وہاں پہ باہر جاتے ہیں میں آپ کو سچ بات کہہ رہا ہم باہر جاتے ہیں تو یہ جا کے اپنی اپنی بولی بولتے ہیں کہ تاکہ ایک ڈیفرنس آف اپین یہ نظر آئے اگر خدا نہ خواستہ اگر خدا نہ خواستہ یہ کرونا وائرس ملک ہو گیا تو یہاں کسی کو کوئی نہیں دیکھنا کہ یہ نون کا ہے یہ پیپلز پارٹی کا ہے یہ پی ٹی آئی کا ہے یہ عوامی مسلم لیگ کا ہے اس نے پھر پھیلنا ہے سو دعا کریں کہ ہمیں اکل آئے اور ہم اس مسئلے میں اکانومی کو بھی بچائیں لوگوں کو بھی بچائیں اور ایک بہتر راستہ تلاش کریں اچھا پیپلز پارٹی کی طرف آتے پیپلز پارٹی کا جو سیاست میں اس وقت کردار ہے اس پر آپ کیا کومنٹ کریں گے کوئی کردار نہیں کیا کر رہی ہے پیپلز پارٹی مراد علی شاہ صاحب وہاں سے بول رہے ہیں لیکن اب انہوں نے دیکھا ہے کہ حالات ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جو مرکز کہے گا ویسے ہی کریں گے جو مرکز کہے گا اس طرح لاک ڈاؤن ختم کریں گے جو مرکز کہے گا اس طرح کریں گے باقی اب تو وہ مرکز مرکز کھیل رہے ہیں پہلے تو وہ ذرا اپنا صبح اٹھارہ اٹھارویں ترمیم کے تیت ان کو رائٹ ہے وہ بند کرنا چاہتے ہیں بند کریں کوئی ان سے نہیں پوچھ سکتا ہے لاک ڈاؤن کیوں کھولیں یا نہ کھولیں اٹھارویں ترمیم میں ان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جتنا چاہیں لاک ڈاؤن کریں اور جب چاہیں دکانوں کو کھول دیں یہ ان کی سواب دید پر ہے باقی میڈیا پہ جو مرزی کہتے رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ بھی ایک دوہری رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ حقیقت کچھ اور کہہ کچھ دیتے ہیں شیخ صاحب بڑے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بلاول بڑا کھول کر اپوزیشن کر رہے ہیں آپ دیکھنے کی کوئی پبندی نہیں ہے میں نے آپ سے عرض دیا کہ پیپلز پارٹی اور نون کا کوئی مستقل نہیں ہے عمران خان پانچ سال پورے کرے گا جی اوکے یعنی پانچ سال کے بعد بھی آپ بلاول کا مستقل نہیں دیکھتے میں نہیں دیکھ رہا جی ٹھیک اچھا نواز شریف مریم نواز کی خاموشی پر ذرا کومنٹ کر دیجئے گا شیخ صاحب کیوں خاموش ہیں وہ نواز شریف مریم نواز خاموش ہیں ان کو خاموشی سوٹ کرتی ہے وہ سمجھتے ہیں شاید اس میں ہی ہمارا فیدہ ہے اور ہمیں کنسیشن ملے گی اور ہم بہتری میں رہیں گے اور مریم نواز راس میں ہوں گی کہ شاید اس کو کوئی باہر جانے دے گا کوئی باہر نہیں جانے دے گا شیخ صاحب اس ٹائم پہ جو معاملہ ہے میں آپ سے یہ جانا چاہ رہی ہوں کہ پوری دنیا اس معاملے کو بھگت رہی ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ جلد اس جلد کرونا سے چھٹکارا ممکن ہو سکے گا اکانومی کو کہاں دیکھتے ہیں آپ اس کرونا سے جب چھٹکارا مل جائے گا اس کے بعد پوری دنیا اور ہم خاص طور پر پاکستان کی بات کریں تو ہم کیسے مانیج کریں گے آنے والے کچھ سالوں کو دیکھیں عمران خان کی کوششوں سے پاکستان ان ستر ملکوں میں شامل ہوا ورنہ ہم پچاس ملکوں کی اگر لسٹ بنتی تو یہ ہمیں ایک سال کی ایکسٹینشن نہیں ملتی اور ون پوائنٹ فور بلین ڈالر بھی نہ ملتے ابھی کرونا نہ ختم ہوا ہے ابھی کرونا کا اگلا مہینہ اور اس کے اگلا مہینہ اہم ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں ایکانومی کو یقینا ساری دنیا کی ایکانومی کو دھچکا لگا ہے پاکستان کی ایکانومی کو بھی دھچکا لگا ہے انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں اس ملک کو کرونا کے اثرات سے باہر لے کے جائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ بہت شکریہ سب کیا آپ کرونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار اب نہ ہوں پریشان بول محفوظ پاکستان کی تحت ڈاکٹر آن لائن کا آغاز ہو چکا ہے ماہینے سہت سے پوچھیں کرونا سے متعلق اپنے سوالات رابطے کے لیے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021 350 91425 021 350 91433 لائف کالز ہوں گی سپہر دو سے تین کے درمیان آپ اپنے سوالات ووٹس ایپ پر بھی بھیج سکتے ہیں 0337 0310 377 اور رہ جانے والے سوالات کے جوابات چوبیس گھنٹے بریک میں نشر کیے جائیں گے اس پیغام کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں اور اپنے پیاروں کو ٹیک کریں اور اس نمبر پر ووٹس ایپ کریں تاکہ ہم یہ پیغام آپ کو اور آپ کے پیاروں کو بھیجیں کیا پتا کس کی مدد ہو جائے تو جڑے رہیے بول کے ساتھ کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان موسیقی